اب ہم آپ کو آخر میں اپنا آخری وشریشن دکھانے سے پہلے ہنومان جہنتی کی بہت بہت شبکامنائیں دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی آج ہمیں بڑا دکھ بھی ہے کہ اس بار ہنومان جہنتی کا پرو در کے سائے میں اور سرکشہ کے بیچ منایا گیا آج جب بھگوان ہنومان کے دیش میں ان کی جہنتی پر اتصاب کا ماحول ہونا چاہیے تھا پشپوں کی ورشہ ہونی چاہیے تھی تب لوگوں سے لے کر سرکاروں تک سب کو یہی ڈر تھا کہ ان شعبہ یاتراؤں پر کہیں کوئی پتھراب نہ ہو جائے کہیں ہنسہ نہ ہو جائے سامپردائک دنگے نہ بڑک جائیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج اتصاب کا نہیں بلکہ اپدرویوں کا دن ہے آج دیش کے الگ الگ راجوں میں ہنومان جہنتی کے موقع پر شعبہ یاترائیں نکالی تو گئیں لیکن ان کی سرکشہ کے لیے بھاری بندوبست پولیس بلکہ تیناتی کی گئی اور اس دوران بہت سارے علاقوں پر کہیں ڈرون سے نظر رکھی جا رہی تھی کہیں پولیس کی اور سرکشہ والوں کی بڑی بڑی پلٹنے لگی ہوئی تھی اور اس دوران ہنومان جہنتی کے کسی جلوس پر کوئی پتھراب نہ ہو یہ سنشت کرنے کے لیے آج جتنے ہنومان بھگ تھے اس سے شاید زیادہ سنکھہ میں پولیس کے جوان مہا پر تھے لیکن سوچئے بھگوان ہنومان کی اپنے بھومی پر ان کے اپنے دیش میں آج ہنومان جہنتی کیسے منائی جا رہی ہے یہ بہت دکھ کا بشہ ہے اس سے پہلے ہنومان جہنتی کی جو تیاریاں ہوتی تھی وہ کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ ہنومان جہنتی پر کتنے لڈو بنیں گے کتنے لوگوں کے لیے پکوان اور پرساد کی ویبستہ کی جائے گی کتنے پشپ منگائے جائیں گے کتنے بڑے بڑے پانڈال لگائے جائیں گے اتصو منانے کے لیے لیکن آج کی ہنومان جہنتی کی تیاری کچھ اس طرح تھی کہ ہنومان بھکتوں کی سرکشہ کے لیے سرکشہ بلوں کی کتنی پلٹن لگیں گی ان کے پاس کتنے ہتھیار ہونے چاہیے کتنے کارتوس ہونے چاہیے اور ایسا لگتا ہے کہ اب دیش کو اپنے تیوہار اور اتصو بندوقوں کے سائے میں منانے کی آدت ڈالنی پڑے گی